نور حسن کا دعویٰ ہے کہ دیوونڈیوں کے چار اکابر پکے کافر ان کے کفر میں جو شک کرے وہ بھی کافر اور جو ان چاروں دیوونڈیوں کو کوئی بھی بڑے سے بڑا دیوونڈی عالم مسلمان ثابت کر دے تو پانچ پندرہ لاکھ روپے کا انام ہے مجھ سے بول لیتے کہ مولانا عشرف علی سانزی اور مولانا قاسم نونحفدلی اور مولانا عشید احمد جنگوئی اور ان کو مسلمان ثابت کر دے تو پندرہ لاکھ روپے دوں گا یہ بول رہا تھا یہ بول رہا تھا آپ وہ مسلمان ہے کیا آپ بات کرنے آپ میں بات کر رہا ہوں صعی اللہ علیاء مجھے بول رہ ہے نور عسن نور عصن نور عصن نورعصن نام ہے اس کا نور عصن نام ہے میں سمجھا کہ تمہارے اس آدمی کا نام decade ح Cuzel ساہاں ان کو میں جانتا ہوں اور الحمدللہ اب تک ناجہ نے کتنی بار ان کو شکر دی ہے اچھا ٹھیک اچھی بات ہے دیکھ لیں گے ابھی جلیے تو میرا یہ دعویٰ ہے جو انہوں نے بتایا تو دعویٰ پر بات کریں گے بلکل کوئی بات نہیں تم مسلمان ہو الحمدللہ تو مسلمان کا یہ عقیدہ ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بوتوں کے نام کا زبیہ کھاتے تھے بات کیا ہو رہی ہے کہاں لے کے بھاگ رہے ہیں میں جو پوچھ رہا ہوں تم نے کہاں مسلمان ہو تم مسلمان کا عقیدہ ہوتا ہے تو یہ مسلمان کا عقیدہ ہوتا ہے اگر تم مسلمان ہو تمہارا عقیدہ نہیں ہو گئی نہیں ہوگا نا میں کھالی اتنا پوچھ رہا ہوں کہ اگر مسلمان کہ رہا اپنے آپ کو تو یہ مسلمان کا عقیدہ ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بوتوں کے نام کا زبیہ کھاتے تھے یہ مسلمان کا عقیدہ ہے کافروں کا عقیدہ ہے یہ یہ عقیدہ کس کا ہے تمہیں بات اس پر کرنا تھی کہ تمہارے چار کافر مسلمان ہیں ارے پہل ٹھیک ہے نورسن ہاں دیکھ لیں گے ٹھیک ہے ٹھیک ہے تم نے دعویٰ کیا کہ کوئی بھی ہے دو بندی ارے یار سنو میری بات سنو تمہیں کہہ رہے ہو ہاں وہی بات تمہارے جو چار کافر ہیں یہ کافر ہیں یا مسلمان تم جو کہہ رہے ہو دعویٰ کہہ رہے ہو تم تو مسلمان ہو نا تم نے کہا ٹھیک ہے ٹھیک ہے تم جو مسلمان ہو کیا مسلمان کا قیدہ ایسا ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بوتوں کا نام کو ضبیعہ کھاتے تھے کیا کافر کا قیدہ ہے اتنا بول دو نا وہ پوری سنت پورا حوالہ جو ہے بھیجنا پڑے گا جو ہے کیا ہے اس کی حقیقت کیا ہے وہ بیان کرنی پڑے گی وہ ٹھوکہ دیتے ہو مکاری کرتے ہو لوگوں کے سامنے مگر یہاں نورتن سے بات کر رہے ہیں چلو لے لو یہ حوالہ لے لو سرد لے لو تمہارا بھائی بول رہا ہے کہ میں عام آدمی نہیں ہوں بہت مت بولو اگر ازگر دیواندی پر مجھے پورا بھروسہ ہے کہ جو ہمارے علمائے دیواند چار اکابر جو ہیں ان کو مسلمان ثابت کر رہے ہیں علیہ ازگر کام کے بات کرتا ہے تم کو میں نے حوالہ دے دیا ہے تم نے سند حوالہ کا مطالبہ کیا ہے نور حسن خاموش جواب تم نے کہا سند حوالہ دو میں نے سند دے دیا حوالہ دے دیا دیکھو تمہارا عقیدہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہمارے یہ جناب پٹری چھوڑ کے بھاگ رہے ہیں اڈے نہیں یار تم نے کہا سند دو تم نے کہا سند دو بھائی کا کیا کہنا ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ نور حسن کا جعبہ ہے کہ دیواندیوں کے چار اکابر پکے کابر ان کے کفر میں جو شک کرے وہ بھی کابر اور جو ان چاروں دیواندیوں کو کوئی بھی بڑے سے بڑا دیواندی علم مسلمان ثابت کر دے تو پانچ پندرہ لات روپے کا ہی نام ہے بات اس پر ہونی ہے اور یہ جو ہے میں کیا کہوں یہ چطور چلاچی لوگوں کے سامنے کرتا ہے یہ ان کو تو جو ہے ثابت نہیں کرتا رہا ہے کہ ہمارے جو اکابر ہیں وہ کافر ہیں یا مسلمان مگر یہ دینگیں مار رہا ہے ادھر ادھر کی یہ اپنے چار اکابر کو مسلمان ثابت نہیں کر سکتا یہ میرا دعویٰ ہے الحمدللہ بول لیے کہ اب یہ بولنا واقع نہیں نہیں دیکھو تو خاموش نہیں ہو رہا ہے دیکھو سلمان بھائی تو خاموش نہیں ہو رہا ہے کوئی پتہ ہے پتہ ہے اس کو ہاں چلو ٹھیک ہے بول لیے سامنے کس وجہ سے آپ کو لے کے آیا ہے اس بندے کی تاعت پر غور کی دیئے کہ آپ کی جماعتی تو چار بڑے اکابر ہیں وہ مسلمان ہیں یا کافر بول لیے کی نہیں بول لیے ارے بولے کی نہیں بولا بھی تک بول لیے نا ہاں میں ان کو کافر ثابت کروں گا chore تو خاموش تو جاؤ مجھے تو اس میں زبنے خاموش تو خاموش ہوسές خاموش دیکھو خود بھاگ رہا ہے دیکھو خود بھاگ رہا ہے خاموش نہیں ہو رہا ہے ارے بھائی میں نہیں بھاگ رہا ہوں ارے اپ تو مجھے بولنے دو نا اب تو مجھے بولنے دو نا آپ تو بولنے دو کتنا بولے گا بکواس کتنا کرے گا تو ہمارے پاس بھی اور یہ سوشل میڈیا پہ جائے گا خاموش جائے نا خاموش کرتے ہیں نا بکواس کرے گا اب میں بولو کہ نہیں بولو بکواس نہیں کر رہا ہوں میں بکواس کر رہا ہے نہیں نہیں بکواس کر رہا ہے بولو نہیں نہیں آپ ان کو مسلمان صاحب کر دیئے خاموش تو جا اب تو خاموش جا سایلو تم نے بات کہی تھی دیوبندی اپنے چار اکابر کو مسلمان ثابت کر دی ٹھیک ہے تو میں نے تم سے پوچھا تھا کیا تم مسلمان ہو تم نے کہا ہاں مسلمان ہے تو جو آدمی ارے خاموش رہ نا سلمان میں اس کے عوقات دیکھیں اس کے عوقات دیکھیں کتنا بک رہے دیکھیں جس لیے آپ کو لے کے آئے ہیں کیا ان کی بات آپ کو سمجھ نہیں آرہی آپ کو یہ ثابت کرنا ہے کہ دیوبندیوں کے چار اکابر اشرف تھانوی رشید امد گنگوہی قاسم ناکوہی خلیل احمد مہتری جو آپ کے بڑے بزرگ ہیں یہ مسلمان ہیں یا تافر ہیں انہوں نے کہا تھا کہ میں اپنے عالم سے بات کراؤں گا اور وہ ان کو مسلمان ثابت کریں گے آپ کو پندرہ لاکھ روپے دینا ہے میں نے کہا ٹھیک ہے یہ میرا دعویٰ جو ہے ایک اٹل ہے اگر کسی بھی آپ کے عالم نے ان کو مسلمان ثابت کر دیا تو آپ پندرہ لاکھ روپے کا انام دے گیے میں اور میری جو ٹیم ہے میرا جو گروپ ہے ارحمدللہ ہماری ٹیم کی طرف سے پندرہ لاکھ کا انام آپ کو دیا جائے گا تجار کسی چونچ راکے بس آپ کو ان کو مسلمان ثابت کرنا ہے اور میں تاثر ان کو ثابت کرنا ہے میں نے بات کو سمجھیے دیماد پر زور ڈالیے یہ بولنے دے گا نہیں یہ بولنے دے گا نہیں مر جائے گا تیری جو ٹیم ہے نا دفن کر دوں گا تیری ٹیم کو اگر خاموش ہو جائے گا تو تو خاموش ہوگا نہیں سب کو پتہ بھی پتہ ہے اور تیری زوریت کو پتہ ہے کہ علی عزقرہ سامنہ تو خاموش نہیں ہوگا کب تک بکا بول رہا ہے یہ لیکن مجھے بولنے نہیں دے رہا ہے یہ کہہ رہا ہے اچھا گناہگار ہی رہے گا دفن کر سامنہ مجھے بولنے نہیں دے رہا ہے یہ کہتا ہی نہیں کہ بھائی میں نیک ہوں میں گناہگار ہوں ہو سکتا ہے تو نیک ہو اب بولو میں ہاں مسلمان ثابت کرو اپنے ان چار کابروں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اب میں بولو مجھے بولنے دے مکمل سامنہ اس نے دعویٰ یہ کیا ہے کہ دیوبندی اپنے چار کابر کو مسلمان ثابت کر دے پندرہ لاکھ دے گا تیرا تیرے مزار کا چندہ پندرہ لاکھ تو رکھ ٹھیک ہے اور تازیہ پرستی قبر پرستی میں مسجد تو اس کو لگا خرچہ کر اب تو نے کہا کہ تیرے چار کابر کو مسلمان ثابت کر تو جو جو یہ آئلان کرتا ہے کہ چار کابر دیوبند کے مسلمان ثابت کر یہ دیان کرنے والا خود مسلمان ہے کی کافر ہے تو نے کہا مسلمان ہے تو میں کہہ رہا ہوں کیا مسلمان کا قدعہ ہوتا ہے کہ جو یہ کہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتو کے نام کا زبیہ کھاتے تھے تیری نانی مر گئی تیری نانی مر گئی خامس رہا خامس رہا خامس رہا دیکھو سامین مجھے مکمل یہ سامین دیکھیں یہ مجھے مکمل بولنے دے رہا ہے سامین دیکھیں دیکھو میں اس کو مکمل بولنے دے رہا ہوں یہ بقواس کر رہا ہے لیکن یہ مجھے مکمل بولنے دے رہا ہے اب اس نے کہا کہ وہ سلمان ہے تو میں نے کہا تھا اگر اگر تم مسلمان ہے تو کیا مسلمان کے عقیدہ ہوتا ہے تیرا احمد یار خان نیمی نے نور العرفان کے لئے لکھا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہور نبوہ سے پہلے برسوں ابو طالب کے گھر کھانا کھایا بخاری شریف میں ہے کہ حضور نے نبوہ سے پہلے بھی بتوں کے نام کا زبیہ کھایا تم تو کہتے ہو کہ دیوبندی اگر قربانی میں حصہ دے تو اس کا زبیہ کھانا حرام ہے کیونکہ دیوبندی زبا کرتا ہے تو مردہ ہوتا ہے ٹھیک ہے تمہارے دیوبندی کافر ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتوں کے نام کا زبیہ کھاتے تھے تمہارا عقیدہ ہے تو کیا تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء تمہارے عقیدے کے مطابق مشرقی شرکیا کھانا کھاتے تھے حرام کھانا کھاتے تھے مردہ کھاتے تھے استقبل معاذ اللہ تم تو دیوبندی کھانا نہیں کھاؤگے مردہ ہے وہ دیوبندی کا زبیہ نبی علیہ السلام وہ کھانا کھائے جو تمہارا نزدیک حرام تو تم نبی علیہ السلام جو متقی ہو برحضگار ہو چل مجھے بولنے دے مجھے بولنے دے مارے گھٹنا پھوٹے سب تیری تو وہی حالت ہو رہی ہے کہ میں کہہ رہا ہوں تو سمجھ رہا ہے انگلی بات یہ ہو رہی ہے کہ تُو اپنے چار قابر کو چار کافروں کو مسلمان ثابت کرنا ہے تجھے اور میں ان کو کافر ثابت کروں گا تو یار ادھر ادھر کو کیوں بھاگ رہا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے خاموش جا ٹھیک ہے خاموش جا خاموش جا چلائے گا تو چلائے گا تو کس طرح تجھے حق سمجھ میں آئے گا نور اسن اگر سور مچائے گا سور مچانے والوں کو حجائت نہیں ملتی اتمنان سے سن تو اتمنان سے سن چل سن 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 جواب سنے گا کی نہیں سنے گا تو اس پر ہونی ہے کہ تیرے چار کافر مسلمان ہیں یا کافر ہیں تو ان کو مسلمان ثابت کر میں کافر ثابت کروں گا بات ختم ہو گئی ٹھیک ہے دو دو منٹ تائے کر لے دو دو منٹ تائے کر لے ٹھیک ہے میرے بیچ میں تو نہیں بولے گا میرے بیچ میں تو نہیں بولے گا دو منٹ تائے کر لے میرے بیچ میں تو نہیں بولے گا میرے بیچ میں نہیں بولوں گا سلمان بھائی خاموش کر رہا ہوں 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 ما شاء اللہ ٹھیک ہے ٹھیک ہے بول لی آپ مجھے بولنے دے گا خود چلا رہا ہے تقریر کر رہا ہے خود میں جواب دوں میں جواب دوں بھاگ رہا ہے سامین دیکھیں سامین دیکھیں بھاگ رہا ہے دیکھیں سامین یہ جواب نہیں لے رہا ہے یہ اپنے پاس بیٹھے ہوئے لوگوں سے جو ہے جان چھوڑا رہا ہے کہہ کر کے علی ازقر سے بات کرنے کی حمد اس کے اندر نہیں ہے بات کر لیں فون مت کر فون مت کر میں دلیل دے رہا ہوں میں جواب دے رہا ہوں سامین دیکھیں کس طرح بھاگ رہا ہے حرام خور یہ حرام خور بھاگ رہا ہے یہ حرام خور ہمیشہ یہ اعلان کرتا ہے کہ دیوبندی اپنے چار اکابل کو مسلمان ثابت کر دے میں تیرے گھر سے تمہید ایمان میں تیرا فاضل انگریز مجدد لکھتا ہے صفحہ نمبر 132 پر کہ اسماعیل دہلوی کے کفر پر بھی حکم نہیں کرتا کہ ہمیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل لا الہ الا اللہ کی تکفیر سے منع فرمایا ہے دیکھ تیرے گھر سے تیرے مجدد انگریز مجدد کی سبان سے اسماعیل دہلوی رحمت اللہ مسلمان ثابت ہو رہے ہیں اور تو نے کہا کہ سوائب ندوی اپنے آپ کو ندوی کہنا منع کر دیا چھوڑ دیا کیونکہ وہ ندوی تھا پہلے دیوبندی تھا بعد میں بیرلوی بن گیا تیرا مجدد کہتا ہے تیرے الملفوظ حصہ سوم صفحہ نمبر 36 میں لکھتا ہے وہابیہ کے لئے دعا فضول ہے سملا یعودون ان کے لئے آ چکا ہے وہابی کبھی لوٹ کر نہ آئے گا یعنی وہابی مسلمان کبھی بیرلوی نہیں بنے گا کون کہہ رہا ہے تیرا مجدد کہہ رہا ہے اور تو کہہ رہا ہے کہ دیوبندی وہابی بیرلوی بن گیا تو اپنے مجدد کے مخالفت کر رہا ہے نور حسن تیرا امتیاز اہل سنت میں لکھا ہوا ہے مسئلہ کے عالی حضرت کی مخالفت کرے گا اس کا خاتمہ ایمان پر نہیں ہوگا اس کا خاتمہ ایمان پر نہیں ہوگا اور تو اپنے مجدد مخالفت کر کے تو کافر ہو گیا بے ایمان مرے گا نور حسن تیرا مجدد کہہ رہا ہے دیوبندی وہابی کبھی بیرلوی نہیں بنے گا اور تو کہہ رہا ہے کہ دیوبندی وہابی جو ہے وہ مسلمان اسلام سلو کر گئے اور رضا خانہ سے پھر کافر ہو گیا کبر پجی ہو گیا تو تیرے مجدد کا دو عقیدہ ہے اس کے خلاف بول رہا ہے تو یہ حرام کھور تجھے کچھ پتہ ہے کی نہیں کیا بول رہا ہے تو سامین دیکھیں کس طرح حرام کھور کے اندر کس طرح کوئی یہ نہیں ہے دیکھیں چل توری بول ہیلو دیکھو کس طرح جان چھولا رہا ہے مجھے بولنے دیا اس نے سلمان بھائی اس نے کہا اس نے کہا تم اپنے چار اکابر کو مسلمان ثابت کرو تو اب بتائیں جو آدمی اعلان کرے سب سے پہلے یہ تو اس کو ثابت کرنا ہے کہ وہ مسلمان ہی کافر ہے جب وہ خود کافر ہے تو ہمارے اکابر کا ایمان وہ دیکھنا چاہتا ہے ہمارے اکابر کا ایمان تو اظہر میں شمس ہے جس طرح دین میں سورت چمکتا ہے جس طرح پوری دنیا میں ہمارے اکابر کا ایمان چمک رہا ہے یہ چمگادر جو دین میں کبھی نظر نہیں آتا رات کو چھپتا ہے وہ نور حسن رضا خناسی قبر پرست وہ آرہے ہمارے اکابر کا ایمان دیکھنے اب جب میں نے اسے سوال کیا اب تو بتا اگر تو مسلمان کرے اپنے آپ کو تو کیا مسلمان کا قیدہ ایسا ہے کہ نبی علیہ السلام بوتوں کے نام کا زبیہ کھاتے تھے کوئی مسلمان ایسا کہہ سکتا ہے اور یہ باطل فرقہ یہ کہتے ہیں کہ دیوبندی کا ہاتھ کا زبیہ حرام ہے ٹھیک ہے تو اگر دیوبندی کا ہاتھ کا زبیہ حرام ہے تو پتا جو بوت کا نام سے بوت دیوبندی اللہ کا نام سے زبا کرتے ہیں پیر فقیر کسی بوت کے نام سے زبا نہیں کرتے اللہ کے نام سے زبا کرتے ہیں اور تمہارا عقیدہ ہے رضا خناسی کا نبی علیہ السلام بوتوں کے نام کا زبیہ کھاتے تھے اللہ کا نام کا نہیں جو بوت کا نام سے زبا کرے بوتوں کا نام لے کے زبا کرے کیا وہ مسلمان ہے بتائے نا اب دوسرا حوالہ میں نے اس کو بہت پہلے بھیج دیا ہے وہ خاموش تو ہو نا تو میں جواب دوں اس کو جبکہ سلمان بھائی ادائق الحنفیہ ہے یہ ان کی کتاب ہے صفحہ نمبر پان سو سیتالیس میں لکھا ہوا ہے کہ مولوی محمد قاسم ناندبی جو ہے بن شیخ اسد علی ان کا نبرا مکمل یہ نصب نام پیش کیا ہے اس کے بعد لکھا ہے ان کی تعریف کہہ رہا ہے کہ خلی علامہ عصر فہامہ دہر فازل متبحر مناظر مباحث حسن التقریر ذہین معقولات کے گویا پتلے تھے آپ لکپنمی سے ذہین طبع اور بلند حمد تیز وسیح جفاق جری تھے حجد علی السلام قاسم ناندبی رحمت اللہ علی کی تعریف ہو رہی ہے رضا خان ناسی جوان کتاب میں اور یہ کہہ رہا ہے مسلمان ثابت کر اس کی کتاب ہے محر منیر کے اندر پھر محر صاحب نے حضرت حکیم الامت اشرف علی صاحب تھانوی رحمت اللہ علی کے مطالق لکھا ہے کہ مولوی ثانوی جو ہر مسئلے کو خالص شرعی نقطے نظر سے دیکھنے کے عادی تھے اس کا پھر محر صاحب کہہ رہے ہیں کہ وہ کبھی بھی کسی دیووندی وہاں بھی کافر نہیں کافر اور مشرق کہنے کے قائل نہیں تھے ان کی کتاب میں ہے یہ مردو پہلے اپنے آپ مسلمان ثابت تو کرے نا اس کے اوقات نہیں ہے خود کو مسلمان ثابت کرنے کی اگر اس کی حمد ہے تو کم سے کم یہ کہہ دے ان کا عقیدہ یہ ہے تو یہ مسلمان ہے یہ رضا خننہ سے خود کافر ہیں اور اکابل مہد جن کا ایمان جن کا اسلام چمک رہا ہے پوری دنیا کے اندر ان کا ایمان کا مطالبہ کر رہا ہے خبیص یہ جب بھی حرام خور کو رضا خننہ کسی نے لائن پہ لیا ہے رضا خننہ سے کوئی ہمارا ساتھی اس حرام خور کو فون کاٹ کے بھاگائے بھاگائے فون کاٹ کے حرام